نمسکار دوستو میں اصد دہاکہ سٹاک میں ایک بار فر سے سواگت کرتا ہوں ایک لیٹس نیوز کے ساتھ حال ہی میں خبر ملی ہے کہ پاپولر میسیجنگ ایپ ووٹس ایپ بھارت میں اچانک ٹاؤن ہو گئی ہے پوری جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں انڈیا اور کئی جگہوں پر لاکھوں یوزرز کے لیے 19 جون شکروار شام کو ووٹس اپ ڈاؤن ہو گیا تھا جس میں پرائیویسی سیٹنگ کے ساتھ ساتھ لازٹ سین میں آن لائن اسٹیٹس کام نہیں کرنے کی ریپورٹ تھی ایک آوٹیج مونیٹر پورٹل ڈاؤن ڈیٹیکٹر نے بتایا کہ ووٹس اپ ڈاؤن ریپورٹ میں 66% کا اضافہ ہوا ہے جس میں لازٹ سین آن لائن اسٹیٹس ان کے لیے کام نہیں کر رہا تھا اور ساتھ ہی 28% ریپورٹنگ کنیکشن سے ریلیٹیڈ بھی کی گئی ہیں ووٹس اپ بھارت کے علاوہ یو ایس جرمنی سپین اور فرانس جیسے دیشوں میں بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ڈلی، ہیدراباد، بینگلور جیسے شہروں میں یوزرز نے ٹویٹر کے مادیم سے اس ایشو کو ریپورٹ کرا ڈاؤن ریڈکٹر کی اور سے کہا گیا ہے کہ رات گیارہ بجے تک 3000 سے زیادہ یوزرز نے ووٹس اپ میں پرابلم ریپورٹ کی قریب 57% یوزرز کے لازٹ سین آٹومیٹک ٹرن آف کے بعد دوبارہ آن ہی نہیں ہوئے اور سیٹنگ میں بھی کچھ ایشوز ریپورٹ کیے ہیں یہ سمجھتیا انڈروائیڈ اور آئیئرز دونوں پر ہی ہیں واتس اپ پرائیویسی سیٹنگ کو اپ ڈیٹ کرتے ٹائم کچھ ایشو آ رہا تھا واتس اپ بیٹا انفو جو واتس اپ کے بیٹا ورزنز میں نئے فیچرز کو ٹریک کرتا ہے اس کے ایک ٹویٹ کے انسار واتس اپ پرائیویسی سیٹنگ کو اپ ڈیٹ کرتے ٹائم کچھ ایشو آ رہا ہے ٹویٹر پہ ایک یوزر نے ٹویٹ کیا واتس اپ پر کسی اور کو لازٹ سین آٹومیٹکلی ٹرن آف ہوا ہے کیا اور اسے واپس ٹرن آن نہیں کر سکتے ہیں وہیں ایک دوسرے یوزر نے ٹویٹ کیا کیا کسی کو پاتا ہے کی واتس اپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ ممبئی پولیس نے بھی اس میں حصہ لیا اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کافی سارے ٹویٹ آنے کے بعد یہ ایشو دیر رات ریزولف ہو گیا تھا لیکن فیس بک یا واتس اپ نے اس آوٹیج پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کیا ایسے ہی لیٹس نیوز کے لیے بنے رہے دہیکر سٹاک کے ساتھ دھنیواد